اسلام علیکم ہائی گائز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے پہلے سے ڈیزائن بنائے میں اور آپ اپنے ایک ایمیل ایڈرس یعنی کہ ایک آپ کا ایمیل ایڈرس بنا ہے اس سے سارے ڈیزائن بنائے میں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کسی دوست کو اغیرہ کے ساتھ شیئر کریں یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے دوسرے ایمیل ایڈرس پہ بھی اس سارے ڈیزائن کوفی کریں وہ کس طریقے سے کریں گے اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کبھی اگر آپ کسی اور اپنے ایڈیٹر کو بولیں کہ بھئی ڈیزائن میں ایڈرس کر دو یا ڈیزائن بنا دو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو مین اکاؤنٹ ہے وہ آپ کسی سے شیئر کرو تو یہ اس طرح سے آپ کوئی ڈیزائن اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس پہ کام کر سکے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ آپشن ہے اور کینوہ بہت کام آتا ہے آپ کی ثم نیلز بنانے کے لئے یوٹیوب کے یا کوئی بھی ڈیزائن وغیرہ بروش شراب بناتے ہیں تو سمپلی آپ کو کرنا ہی ہے کہ آپ کو پروڈیکس پہ کلک کرنا ہے پروڈیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو بھی ڈیزائن ہے جیسے یہاں میرے نوڈ ڈیزائن ہے یہ میرے تھرٹی سکس ڈیزائن سے تو میں اس پہ سمپلی کلک کروں گا اور یہاں پہ ایک آپشن ہے شیئر کا شیئر پہ کلک کرنے کے بعد جس کے ساتھ آپ کو اپنے فرینڈ کے ساتھ یا ابھی میں اپنے دوسرے ایمیل ایڈرس یوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کس طرح کے شیئر ہو کر رہا ہے میں یہاں پہ اپنا دوسرے ایمیل ایڈرس ٹرائپ کر دیتا ہوں اب یہی ٹرائپ کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ تین آپشنس آ رہے ہیں ایڈیٹ کا کمنٹ کا ویو کا ویو کا مطلب ہے کہ وہ بندہ بس صرف آپ کو ڈیزائن دیکھ سکتا ہے اور کچھ اس میں نہیں کر سکتا تو اگر آپ کو کسی دوستو اگر کوئی ڈیزائن میں نے آپ دکھانا چاہتے ہوں کہ ہر طرح دیکھ لو کیسا ہے تو اس کے لیے پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی کمنٹ بھی کر دیں تو یہ کن کمنٹ اور ایڈیٹ کا مطلب ہے کہ وہ اس میں چینجز بھی کر سکتا ہے تو ابھی مجھے بہرحال کوپی کرنا ہے ایک ایک اکاؤنٹ سے دوسرا اکاؤنٹ تو میں پہلا وال اپشن ہی چوٹ کر دوں اور یہاں پہ سیمپلی میں سینٹ پہ کلک کر دوں جیسی میں سینٹ پہ کلک کر دوں وہ میرا نیچے یہ آئیڈ ہو جائے گا اور لکھا ہے اس میں پینڈنگ انویٹیشن تو ایکچولی وہ اس کو اس ای میل ایڈرس پہ ایک انویٹیشن چلا گیا تو اب میں اگر اپنا گو والا ای میل ایڈرس کھلوں اور یہاں پہ اپنا جی میل کھلوں اب یہ میں ریفریش کر دیتے ہیں دیکھیں ایمیل آئی گئی ہے تو اس پہ میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد سمبلی اس کو یہاں اوپن ان کینوہ کرنا ہے میں اس پہ کلک کر دوں گا اب جب اوپن ان کینوہ کر دیکھیں سارے ڈیزائن آگا ہے اب میں چاہتا ہوں اس ڈیزائن کو اپنے پاس سیف کر دوں کوپی کر دوں کیونکہ ابھی یہ صرف شیئر ہوا ہے مطلب یہ اس والے ایمیل ایڈرس سے میرے شیئر ہوا ہے یہاں سے جب بھی میں چاہوں گا یہاں ریموو اگر میں اس کو کر دوں تو یہ ختم ہو جائے گا مطلب یہ وہاں سے بھی آٹومیٹک ختم ہو جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات میں بھی رہے میں اپنے سارے ڈیزائن سے اپنے دوسری ایمیل میں کوپی کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کیا کرنا ہوگا سمبلی آپ کو یہاں پہ فائل میں جانا ہوگا اور یہاں پہ میک اکاپی ایک تو یہ اوپشن ہے اس پہ کلک کر دیں یا پھر آپ سمبلی ہوم پہ کلک کریں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں یہاں سے بھی تو میں ایک کوپی کر دیا میں نے تو اب یہ دیکھیں یہ کوپی بن گئی اس کی تو یہ میرا جب میں یہ اوپن کروں گا تو اب میرے پاس یہ دیکھیں لکھا ہے کوپی تو یہ سارے میرے پاس ڈیزائن آ رہے ہیں اب اس کا بینفیٹ یہ فائدہ یہ کہ اگر فر ایکزیمپل یہ اسی جو میرا پرانا اکاؤنٹ ہے اس سے اگر فر ایکزیمپل یہ یہاں سے کسی ویسے ریموو بھی ہو جاتا ہے یہ میں ریموو کر دیتا ہوں یا اس ایمیل ایڈرس میں کوئی خراب بھی آجاتی ہے اب یہ میں ریموو کر دیا یہاں سے یہ ریموو پہ کلک کر دیا میں نے اب یہاں دیکھیں یہ ریموو ہو گیا اور یہاں سے میں بھی اس کو پہلے ریفرش کر دیتا ہوں ایک دفعہ میں اس پہ کلک کر کے شیئر دوبارہ کلک کر دیتا ہوں میں نوٹ شیئر کر دیتا ہوں مطلب میں نے اس پہ کر دیا کہ اب یہ شیئر نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور اب جب میں اس والے اکاؤنٹ پہ جاؤں گا تو دیکھیں یہاں دو آ رہے ہیں اب جب میں اس کو ریفرش کروں گا تو دیکھیں وہ جو اریجنل ڈیزائن تھا وہ غائب ہو گیا وہ اس لئے غائب ہو گیا کیونکہ جس نے شیئر کیا تھا اس نے اس کو ڈیسیبل کر دیا تو اس طریقے سے آپ آرام سے اپنے ایمیل سے ایک ایمیل سے دوسری ایمیل پر اپنے ڈیزائن بھیج سکتے ہیں اور میں ریکمینڈ کروں گا کیسے رکھ لیا اگر کب کبھی ہوتا ہے کوئی ایمیل میں خرابی آ جاتی ہے کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ کا اتنا کام جائے اور خراب ہو جائے اٹلی سے ایک کوپی آپ کی بنی ہوگی دوسری ایمیل ایڈرس کو اور اس میں ہی بہت فائدے مند ہیں کہ اگر آپ اپنے کسی دوست کو یا کسی بندے کو ایڈیٹر آپ نے ہائر کیا اس کو تھوڑے ڈیزائن اپنے دکھانے چاہتے ہیں اور چاہتے ہو تو وہ ایڈٹ کر دیں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت معلوماتی رہی ہوگی میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کرنام دیں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اپنے خیال رکھیں